اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویسند اللہ دوستو شباہ شریف صاحب کا نام اسی علم میں ڈال دیا گیا تھوڑی سی تاریخ بتاتے ہیں کہ یہ شباہ شریف صاحب کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے اور کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی ہیرنگ بھی ہے جس کیس میں فیصلہ دیا گیا تھا کہ شباہ شریف کو باہر جانے دیا جائے شباہ شریف کو سب سے پہلے پانچ اکتوبر دو ہزارٹھارہ کو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اور رمضان شگر کیس میں گرفت گرفتار کیا گیا تھا وہاں پر بلایا کس لیے گیا تھا وہ صاف پانی کے کیس میں بلا کر آشیانہ ہاؤسنگ سکیم جو کہ لوگوں کو ایک سستے گھر بنا کر دینے کا ایک منصوبہ تھا اس میں گرفتار گیا گیا تھا جب نیب کی جانت سے کوئی ثبوت اور موثر استغاثہ پیش نہ کیا جا سکا تو لاہور ہائی کورٹ نے چودہ فروری دو ہزار انہی کو زمانت دے دی تھی زمانت پر رہائی کے بعد شباہ شریف بڑے بھائی میاں نواز شریف کے علاج کے غرض سے ان کے ساتھ لندن روانہ ہوئے چند ماہ گزارنے کے بعد کرونا جیسی آفت سے نپنے کے لیے پیارے پاکستان میں باپس تشریف لے آئے پھر دو جون دو ہزار بیس کو ان کو گرفتاری کے لیے ان کی مارلل ٹاؤن میں واقعہ رہائش گاہ پر چھاپے مارے گئے مگر شباہ شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا تین جون کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے ابوری زمانت حاصل کر لی پندرہ جنوری دو ہزار انیس کو نیب نے شباہ شریف کا نام ای سی ال میں جالنے کی ترخواست دی اس کے بعد منی لانڈرنگ کیس میں مہینوں تک ابوری زمانت پر رہنے کے بعد شباہ شریف کو اٹھائی سپتمبر دو ہزار بیس کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک زبوری زمانت خارج ہونے پر اہاتہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا تھا گزشتہ سال نیب کی جانب سے شباہ شریف اور حمزہ شباہ سلمان شباہ نصرت شہباہ سمیت سولہ افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس میں نیب نے الزام آیت کیا کہ شباہ شریف فیملی نے ملازمین اور قریبی دوستوں کی مدد سے اربوں روپے گی منی لانڈرنگ کی ہے کالا دھن سفید کیا ہے اور اسی پیسے سے پاکستان میں جائد عدے بنائی ہیں مدد پاکستان سے پیسہ باہر سلائیں اور پاکستان میں جائد عدے بنائی ہیں جس کے اس سال اپریل میں لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے شباہ شریف کی زمانت منظور کی لیکن ایک جج کی جانب سے احتلاف اور فیصلہ ریفری بینچ کے پاس گیا جس نے بائیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو شباہ شریف صاحب کی دوبارہ زمانت دے دی جس کے بعد شباہ شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں بیرونے ملک علاج کے لیے جانے کے لیے درخواست دائر کی کہ میرا نام بلیک لسٹے نکالا جائے شباہ شریف صاحب کو کینسر کی بیماری ہے ان کا بلڈ تبدیل ہوتا ہے اور وہ ہر سال علاج کی غلط سے لندن جاتے ہیں اس سال بھی ان کا برطانیہ میں ڈاکٹر سے وقت ہے تھا جس کی بنا پر وہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے اور آٹھ ہفتوں کے لیے بیرونے ملک جانے کی اجازت دی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفنی اپنی تحریری فیصلے میں لکھا کہ ماضی کے روئیے اور سفری معلومات کے پیش نظر درخواست گزار کے نام اس وقت اگزیک کنٹرول لسٹ سی ای سی ایل پر نہیں ہے درخواست گزار کا نام بلیک لسٹ میں جو پر اس سے موجودہ ہو تو بھی اس کو نکال دیا جائے اور ان کو آٹھ مئی دو ہزار اکی سے تین جولائی دو ہزار اکیس تک کے درمیان ایک مرتبہ پھر اپنے تبی مائنے کے لیے عدالت کے سامنے کیے گئے وعدے کے تحت برطانیہ جانے سے نہیں روکا جا سکتا اس تحریری حکام حکم نامے کے مطابق فیصلے کے وقت عدالت میں ایف آئی اے کا حکام موجود تھے اور ان کی بقیدہ حاضر لگائے گئی تھی اس حکم نامے کے بعد جب شباہ شریف بیارونے ملک روانہ ہونے لگے تو انہیں ایر پورٹ پر روک لیا گیا جس کے بعد حکومت نے عید کی چھٹیوں کو بنیاد بنا کر تحیری حد استعمال کیے آج وزارت داہلہ نے بقیدہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے جو کھلی کھلی توہین ادالت ہے جس کے خلاف شباہ شریف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے جس کی منگل یہ اٹھارہ مئی بنے گی اس میں اس کی ظاہر سمات ہوگی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا اس سب بتانے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو دوستو کہ اصل مسئلہ ہے کیا کون سے کیسوں میں بلاتے ہیں اور کون سے کیس میں گرفتار کر لیتے ہیں اور ان پھر سے نکلتا کیا ہے جو کچھ نکلتا ہے وہ ٹی وی کی سکرینوں پر جو پریس کانفرنس کرتے ہیں وزرائی سرکومت کے صرف ان کاغذوں میں نکلتا ہے وہ کاغذ جب عدالت میں جاتے ہیں اب ان تو جاتے ہی نہیں ہیں اگر جاتے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے میرے خیال میں وہ کاغذ جو ہیں وہ عدالت تک جاتے نہیں ہیں کیونکہ ظاہر اگر ان بقول ان وزیروں کے وہ جو ہمیں دکھاتے ہیں اگر ان میں کچھ ہو اور وہ عدالت میں جائیں بقول ان کے کہ یہ تو اور بور بے کی کرپشن ہے تو پھر عدالت کو بھی تو کچھ نظر آئے نا عدالتوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے عدالتوں نے تمام فیصلے جھوٹے ہوں یا سچے ہوں ڈاکومنٹ پر کرنے ہوتے ہیں پیپرو پر کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ نواز شریف کو اقامہ پر ناہل کر دیا ایک پیپر ڈونڈا ٹیکنیکلی بنیاد پر ناہل کر دیا اب اس پہ آپ جو مرضی کر لیں جیسے مرضی کرتے جائیں لیکن شباز شریف ہو حمزہ شباز ہو احسن اقبال ہو رانہ سناولہ ہو شہدہ کانباسی ہو کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا کسی عدالت کو اور عدالتوں کو ان لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے حکومت کی خواہش کے برعکس لیکن کیونکہ عدالتوں نے ثبوت چاہیے عدالتوں نے ثبوت اچھٹے ہوں اچھے ہوں برے ہوں ثابت ہو ڈاکومنٹوں دکھانے پڑیں گے نا عدالت کو تو کل سے جو شباز شریف صاحب کی جو ہیرنگ ہو رہی ہے اس میں امید کرتے ہیں مجھے میرا خیال ذاتی طور پر یہ ہے یہ الفاظ میرے ذرا نوٹ کر لیجئے گا میں چاہوں گا اس پر آپ کومنٹ ضرور کریں کہ عدالت کا جج اس کو اڑا کے رکھ دے گا حکومت کی ججیاں بغیر دے گا کیونکہ یہ توہین عدالت ہے اور اگر ڈالت کا جج جو ہے وہ اس کو نہ کر سکا اپنے ہی دیئے ہوئے فیصلے کو حفاظت نہ کر سکا تو پھر عدالت کے فیصلے کی حفاظت حکومت تو کرے گی نہیں تو یہ عدالت کو اپنے فیصلے کی حفاظت خود ہی کرنی ہے شباز شریف صاحب علاج جو ہے وہ بہت جلد علاج کے لیے انگلین آئیں گے اور ان کو واقعی کوئی نہیں روک سکے گا آپ کا بہت شکریہ دوستو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں سے ایک دوسری ویڈیو ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اپنا خیارہ کیے